دوستو پٹرول اور ڈیجل ایسی چیزیں ہیں جن کے دمہ لگاتار بڑھتے رہتے ہیں اگر کبھی کم بھی ہوتے ہیں تو اس کا اثر سیدھا ہماری جے پر پڑتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیسل مارکٹ میں کروڈ اول یعنی کچھے تیل کی قیمت لگاتار کم ہو رہی ہے پھر بھی ہمارے دیش میں پٹرول اور ڈیجل کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی آخر کیا کارن ہے اس کا اور کیسے آپ تک پہنچتے پہنچتے پٹرول اور ڈیجل کی قیمتیں لگاتار تین گناہ تک بڑھ گئی ہے اسے سرکار کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کچھے تیل سے کیا کیا ہمیں پرابت ہوتا ہے اور ہم اپنے وہانوں میں کتنے اوکٹین پٹرول کا یوز کرتے ہیں تو یہ سب جاننے کے لئے بننے رہی ہے ہندیج کے فیکٹری یوٹر سینٹر دوستو ابھی ہمارے کیندری پٹرولیم اور پراکرتک گیس منترے دھرمیندر پردان جی نے بات کا پہلا سبدیشی روپ سے تیار سو اوکٹین پریمیم پٹرول کی شروعات کی ہے ایکس پی سو نام سے یہ پٹرول ایک ورلڈ کلاس پٹرول ہے یہ ہے انجن کو اچھ گنوتا پردان کرے گا اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ آپ کو ایک سو ساٹھ روپے پر تی لیٹر کے حساب سے ملے گا ہم جو اپنی گائیڈیوں میں پٹرول استعمال کرتے ہیں وہ 91 اوکٹین کا ہوتا ہے اور کہیں کہیں ہم اگر گلت جگہ فس جاتے ہیں تو یہ 87 اوکٹین کا ملتا ہے ایکس پی ہینڈرڈ پٹرول مطورہ میں بنایا جا رہا ہے اور ایسا بنانے والا دنیا کا ساتوہ دیش بھارت بن گیا ہے ابھی شروع میں یہ انڈیا کے دس بڑے سہروں میں شروع کیا جائے گا دوستوں آپ کو پتا ہے کہ بھارت دنیا میں ارجہ کا تیسرا سب سے بڑا اوبوگتہ دیش ہے تتہ تیل کے نریات میں بھی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا آیاتک دیش بھی بھارتی ہی ہے اور دیش میں تیل کو سٹور کرنے کے لیے 65 دنوں کی بندانک سمتہ والی سرنگے تتہ سٹورس بنائے گئے ہیں جب لوگ ڈاؤن میں پوری دنیا میں واہنوں کے بند ہو جانے سے تیل کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ آئی تھی تو سعودی عرب اور رسیہ جیسے بڑے دیشوں کی ارتبستہ بھی روڈ پر آ گئی تھی اس کے کروڈ اوئل کے دام گر کر 37 ڈولر پرتی بیرل ہو گئے تھے اس باری گراوٹ کے بعد بھی کچھا تیل پانے کی طرح سستہ ہو گیا تھا اور اس کا فائدہ بھارت نے بھی خوب اٹھایا تھا جو لوگ ڈاؤن میں اوڈیشا کے چاندی کھول کرناٹہ کے پادور میں کچھے تیل کے بندانک سمتہ کو بڑھانے کا نیرنے لیا تھا دوستوں بات کر رہے ہیں پٹرول اور ڈیجل آپ تک پہنچتے پہنچتے اتنا مہنگا کیوں ہو جاتا ہے تو دوست آپ کو بتا دے کہ بارت اپنی جرورت کا 85% سے زیادہ پٹرولیوم امپورٹ کرتا ہے یعنی کہ دوسرے دیسوں سے کھریدہ جاتا ہے پھر بھی دوستوں سے آنے والا کچھا تیل لیفائنریوں میں جیسے انڈین اوئل ہندوستان پٹرولیوم میں بھیجا جاتا ہے یہاں سے پٹرول اور ڈیجل دوسرے پٹرولیوم پرڈکٹس سے الگ لگ کیے جاتے ہیں دوسرے پٹرولیوم پرڈکٹس کیا ہوتے ہیں یہ ویڈیو کے لاشٹ میں ڈسکس کریں گے پہلے بات کرتے ہیں اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے جو دوستوں پٹرول اور ڈیجل کو الگ کرنے کا کام تیل کمپنیوں کے پاس ہوتا ہے یہ اپنا منافعہ بنا کر آگے پٹرول پمپوں تک پہنچاتی ہے یہاں آنے کے بعد پٹرول پمپ کا مالک اپنا کمیشن جوڑتا ہے اس کے بعد کے اندر سرکار اور راجے سرکاریں اپنا اپنا ٹیکس لگا کر اس پورے تیل کو مہنگا کر دیتی ہیں پورے دیش میں سب سے زیادہ ویڈ تیلنگانا سرکار لگا سلتی ہے اس کے بعد تمیلاڈو اور تیسے نمبر پر مدے پرتیز سرکار آتی ہے یہ پچیس روپے کا پٹرول ہمارے تکاتیاتی کیسی روپے کا ہو جاتا ہے اس کو ایسے سمجھئے کہ ایک لیٹر پٹرول کی قیمت 82 روپے ہو گئی ہے انڈین اوئل کورپریشن کے حساب سے ایک لیٹر پٹرول کی بیسٹ پرائز 25 روپے ہے اس کے بعد اس میں 33 روپے کا ایکسائز ڈوٹی اور لگ بگ 19 روپے کا ویٹ کے حساب سے 4 روپے پٹرول پمپ کے مالک نے کمیشن بنایا اور دوسرے ٹیکس لگا کر آپ کے پٹرول کی قیمت پہنچ گئی ہے کیا سی روپے 6 پیسے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کروڈ اوئل یعنی کچھے تیل سے ہمیں کیا کیا پرابت ہوتا ہے تو دوستو بات کریں پٹرولیم کی تو یہ ایک گند یکت بھورے کالے رنگ کا گاڑا ترل پدارت ہوتا ہے جو پٹھوی کے بطری چٹانوں کے نیچے پائے جاتا ہے جسے ہم پراکرتک اندھن یا کچھا تیل بھی کہتے ہیں اس کو پرباجی آسواسن ویدی دوارالک کیا جاتا ہے اس میں سب سے اوپر ہماری رسوی میں اپیوگ ہونے والی پراکرتک گیس ملتی ہے پھر اس کے نیچے سودھ پٹرولیم یعنی کی سو اوکٹین پریمیم پٹرول نکلتا ہے جو ویمانوں میں یوز ہوتا ہے اس کے نیچے نیفٹو نکلتا ہے جو کرتریم ریشے بنانے میں جس کا اپیوگ کیا جاتا ہے پھر اس کے نیچے کریوشن یا مٹی کا تیل نکلتا ہے اور اس کے نیچے سنہیک تیل نکلتا ہے اس کے نیچے جو نکلتا ہے اسے پٹرولیم جیلی کہتے ہیں جسے دوائیاں کریم ویسلین وغیرہ بنائی جاتی ہیں اور اس کے نیچے موم نکلتا ہے اور موم کے نیچے جو لاسٹ میں نکلتا ہے وہ تارکول یا تار یا ڈامر جس کو ہم کہتے ہیں جس سے سڑکے بنائی جاتی ہیں وہ نکلتا ہے دوستو آپ کو بتا دے گی کچھے تیل سودھ پر گلیا کے دوران پراپت پٹرولیم کو اتفادوں کا اپیوگ کر کے ارورک پلاسٹک کار کے ٹائر دوٹ پیسٹ اتر یعنی کی پرفیوم اور چوینگم جیسے اتفادوں کا سنسلیشن کیا جاتا ہے تو دوستو آپ پھر مل دیں گے ایسے بہترین فیکٹس کے ساتھ تھنکس دوستو آپ تھنکس فور واشنگ ویڈیو